بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل 786 انگلیش پوائنٹ میں محمد شفیق میرے دیئر سٹوڈنٹس اور میرے دیئر ویورس ایم اینگلیش پارٹ ٹو کا اپشنل پیپر ہے اور اس میں چار سبجیکٹ دیے جاتے ہیں شورٹ سٹوریز، ڈراما، نوول، لنگویسٹک اور ایک اس کا سبجیکٹ ہے لٹریچر اراؤنڈ دوورڈ پجاب یونیورسٹی، سرگودہ اور فیصلہ بادی یونیورسٹی نے اپنے سیلیبس میں یہ سبجیکٹ اپشنل پیپر میں ایڈ کیا ویلے کے مٹیریل اوپیلیبل نہیں ہیں کہیں بھی لہٰذا میں نے اس کا کہیں سے مٹیریل رینج کیا ہے اور میں اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے مٹیریل میں دو ڈراما شامل ہیں اور دو نوول شامل ہیں اور کچھ پویمز ہیں پویمز کو میں نے آہستہ ایسا اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دی ہے اور دو ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں پچھلی ویڈیوز میں بھی میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ مٹیریل اوپیلیبل نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا بچوں کی زہودت کے لیے اپلوڈ کیا جا رہا ہے اس کی سمری اور ریٹیکل اپلیسیشن میں اپلوڈ کر رہا ہوں یہی کافی ہے ڈیٹیل کوئیسنس کی اوپیلیبلیٹی نہیں ہے لہٰذا بچوں کو یہی تیار کر کے لکھ کی آنا ان کے لیے ضروری ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم توفیق ریفت کی ایک پویم ہے موجودھارو یعنی thinking of موجودھارو کے بارے میں یہ نظم ہے توفیق ریفت کی اس کی سمری کریٹیکل اپلیسیشن اردو درجمے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں آئے چلتے ہیں اس کی اس نظم thinking of موجودھارو کی طرف thinking of موجودھارو is a you know poem of توفیق ریفت کی یہ نظم ہے critical analysis کا دیکھتے ہیں the poet in this poem shows that time has changed everything شائر اس نظم میں دیزاید کرتا ہے کہ وقت نے ہر چیز کو تبدیل کر دیا ہے and the old civilizations have been smashed اور پرانی تحزیبیں کچلی گئی ہیں into dead heaps اور وہ کڑے کا ڈھیر بن گئی ہیں the gigantic موجودھارو اور عظیم الشان موجودھارو کی تحزیب Alexandria Rome کی تحزیب everything has been changed by time وقت نے ہر چیز کو تبدیل کر دیا ہے those empires which were considers the epitome وہ سلطمتیں جو سمجھی جاتی تھیں خلاسہ epitomes یا علامتیں of cultural heritage کافتی ورثے کی have not doomed ان کی قسمت کیا ہوئی to dust صرف مٹی only what is left اور باقی کیا بچا ہے are the dust heaps صرف ریت کے ڈھیر and relicies of the past اور بقایا جات relicies بقایا جات ماضی these beautiful civilizations were once filled ایک دفعہ یہ خوبصورت تحزیبیں جو بھرے ہوئی تھیں خوبصورت ترین cultural ورثے کے ساتھ and considers as one of the most powerful empires اور سمجھی جاتی تھی دنیا کی طاقتوار سلطنتیں but no they are nothing اور وہ کچھ بھی نہیں ہیں more than that a monument سوائے ایک monument یادگار کے موجودھارو mount of the dead men مردہ انسانوں کی چڑھائی mount کہتے ہیں موجودھارو کو was one of the largest cities of the initiate indus valley یہ وادیہ سندھ کی ایک بہت بڑے شہر کی بہت بڑا شہر تھا civilization تہذیب کا once ایک مدبہ it was the most advanced city of the time یہ اس وقت کا انتہائی تکی آفتہ شہر تھا with remarkably sophisticated جو قابل تعریفت تک بڑا شاندار تھا civil engineering میں civil engineering میں and urban plannings اور شہروں کی منصوبہ بندی میں when the indus civilization went into sudden decline جب وادیہ سندھ کی تہذیب اچانک decline زوال کا شکار ہوئی around 19 بی سی میں بی سی کے مطلبہ before christ مونجو دھارو was abundant یہ تہذیب abundant ختم ہوئی while Alexandria was founded پھر یونانی تہذیب founded پائی گئی سامنے آئی around a small ancient Egyptian town مصر کے چھوٹے سے قدیم قصبے میں 331 بی سی میں by Alexander the Great سکندر آزم نے اس تہذیب کو جنم دیا it becomes an important center of the hellenistic civilization hellenistic یونانی تہذیب کا یہ اہم مرکز بنی and remained the capital of hellenistic اور یونانی تہذیب کا یہ درخلافہ بھی تھی and رومن کا and بائزنٹیم ایجپٹ کا بھی for almost 100 years تقریباً ایک ہزار سال کے لیے until the muslims conquest of ایجپٹ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا in AD 641 میں hellenistic Alexandria was best تو یہ جو یونانی Alexandria کی تہذیب تھی یہ بہترین تھی best known بہترین جانی جاتی تھی for the light house of Alexandria یعنی Alexandria mean Ferus Ferus کہتے ہیں فیراؤن کو فیراؤن کی تہذیب یہ سمجھی جاتی تھی light house یعنی روشنی کا گھر one of the seven wonders of the ancient world قدیم زمانے کے ساتھ جوبوں میں seven wonders ساتھ جوبوں میں سے ایک its great library اس کی بہترین library the largest in the seven ancient world قدیم زمانے میں بہترین سمجھی جاتی تھی and the necropolis one of the seven wonders of the middle ages پرانے دور کی middle ages پرانے دور کا اس کو necropolis سمجھا جاتا تھا یعنی ساتھ جوبوں میں سے ایک it was a second most powerful city of the ancient world یہ قدیم دنیا کا ایک تقتور شہر دوسرا تقتور شہر سمجھا جاتا تھا after rome کے بعد roman civilization after approximately twelve centuries of existence roman جو تہذیب تھی approximately تقریبا بارہ صدیوں صدییاں of existence وجود میں رہی shifted from a monarchy پھر وہ تبدیل ہوگی بادشاہت میں and to a classical republic پھر وہ ایک نایاب republic میں تبدیل ہوگی and then to an increasingly autocratic empire اور پھر وہ کافی حد تک جابرانہ سلطرت میں جابرانہ یعنی ظالمانہ سلطرت میں تبدیل ہوگی it was preponderant یہ اثر اندہ یہ بہت اثر رکھنے والی تھی throughout the mediterion regions تمام بہرہ اکیا نوس یہ سمندر ہے اس کے علاقوں میں and was one of the most powerful entities اور یہ ایک بہت طاقتور شناخت تھی of the ancient world قدیم دنیا کی ancient roman city has contributed to modern government جو قدیم روم کا معاشرہ تھا اس نے حصہ ڈالا یعنی بنایا کیا آج کے دور کے جدید دور میں جو گورنمنٹ ہے اس کے وہ بانی ہیں قانون کے سیاست کے انجینرنگ کے آرٹ کے عدب کے نقشہ نویسی کے ٹیکنالوجی کے وارفئر جنگ و جدل کے ریلیجن مذہب کے لینگویج کے اور معاشرے کے the poet elicits his points شاعر ظاہر کرتا ہے اپنے points go that these all masterpieces of architect and civilization کہ یہ تمام شاہکار نقشہ نویسی کے اور تہذیبوں کے are now completely changed by the time وقل نے ان کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے everything which has seen its boom boom mean بلندی اونچ اپنی بڑی یعنی شان اور ہر چیز جو کہ which has seen its boom جو اپنا اپنی بلندی دیکھتی ہے روج دیکھتی ہے has to meet its fall اسے اپنے زوال کو دیکھنا ہوتا ہے one day for sure ایک دن یقینا what is left اب باقی کیا بچا ہے are the only memories of the glorious past شاندار ماضی کی صرف یاد دیں the poet further discusses شاعر مزید بحث کرتا ہے that these all initiate empires have been demolished by time یہ تمام قدیم سلطنتیں demolished گرا دی گئی ہیں by the time وقت کی طرف سے but not the arctic suns لیکن دہکتا ہوا سورج ابھی بھی باقی ہے it is still shining brightly ایک کسان کے سر پر like a poem جیسے کہ یہ poem the poet wants to compare the nature and urbanization شاعر موازنہ کرنا چاہتا ہے فطرت کا اور urbanization شہروں کے پھلاو کا that human made things کے انسانوں نے جو چیزیں بنائی ہیں can be doom ان کے مقدر میں بھی یہی ہے but not nature لیکن فطرت نہیں بتلے گی فطرت ایسے ہی رہی the sun this year is playing with the nerves of the farmer سورج اس سال بھی کھیل رہا ہے نسوں کے ساتھ کسان کی and making the harvest late اور فصل کی کٹائی کو late کر رہا ہے both time and nature have control over the don't know وقت اور فطرت کا قابو ہے over the activities انسانی سرگرمیوں پر and man اور انسان پر is like a puppet انسان ایک کٹ پتلی ہے in the hands of them ان چیزوں کے ہاتھ میں فطرت اور وقت کے ہاتھ میں they can her انسان سن سکتے ہیں the human activities انسانی سرگرمیوں کو and civilization اور تہذیب کو and can make them topsy teury topsy teury کہتے ہیں الڈ پلٹ کر دینا nature and time has full control over man فطرت اور وقت کا انسان پر پورا قادو ہے in the last stanza of the poet in the last stanza the poet elicits آخری stanza میں شاعر ظاہر کرتا ہے that the ink is going to be dried کہ اس کی سیاہی خوشک ہو رہی ہے on half written page آدھے لکھے ہوئے صفحے پر now who will read it اب اس کو پڑے گا کون whatever has passed is passed جو گزر گیا سو گزر گیا and no one is going to revitalize again revitalize دوبارہ زندہ کرنا اس کو کوئی دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا if we will dig the past اگر ہم ماضی کو کھو دیں گے then we will find only the memories ہم صرف یاد یں پائیں گے and the relicies اور بکایا جات پائیں گے of the glorious past شاندار ماضی کے so no one in this remote world is حیران کن وجیب وغریب اور ویران دنیا میں as a time to stay وقت نہیں رکھتا and ponder about the past ماضی کے بارے میں پانڈر غور کرنے کا وقت نہیں ہے how to praise the beauty of nature نہ ہی فطرت کی خوبصورتی کی تعریف کرنے کا لوگ اپنی مصروف زندگی میں اتنے مشغول ہیں that they have even forgotten about their own crumbled houses حتی کہ وہ بھول گئے ہیں اپنے ان ٹوٹے پھوٹے گھروں کو پرانی تہذیبوں کے جو گھر تھے لوگوں کے اس کو بھول گئے ہیں they have made themselves so much immersed محف کر لیا لوگوں تعلقات کو جو ان کے بہا اجداد کی تہذیبوں کے ساتھ تھے and families اور ان کے خاندانوں کے ساتھ rest of the assignments of literature around the world this optional paper of English part 2 assignments with proper translation available in the playlist of my channel students can go there and get them for their annual examinations thank you very much see you next time next video